بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورز امیدہ کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم اللیل بی کے حوالے سے جو سبجیکٹ کبر کر رہی ہیں وہ ٹاٹ کا ہے اور اس میں جو ٹاپک ہے ہم جو آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہے ہیں یہ ملیشس پروسیکیوشن کے حوالے سے سکرین پہ اس وقت دو آپ کو دکھائی دیر ہے ہم سب سے پہلے ایک بات شیئر کرتے چلیں آپ کے ساتھ کہ اس پورے کوسچن کو اگزائم کے پونٹی بیوز سے پرپیئر کیا ہے یہ ویڈیو جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس میں تمام ہیڈنگز اور میٹیریل جو ہے وہ اگزائم کے پونٹی بیوز سے پرپیئر کیا گیا ہے اور اس میں جو اس کی سمری ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے تاکہ آپ کو ریویجن کرنے میں اور اس کو یاد کرنے میں آسانی رہے ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انٹرڈیکشن سے اور پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے انٹرڈیکشن میں جو ہے وہ کیا چیزیں ہم نے مینچنل کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتا چلوں کہ ملیشیس جو ورڈ ہے یہ بھونا کی طور پر ایک لاتینی ورڈ تھا لیٹن ورڈ ہے یہ بیسیکلی مال جو م اے ال جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے برا ٹھیک ہے نا خوشکوار ہونا برا ہونا یا کسی کو حام کرنا تو یہ مل جو ورڈ ہوتا جیسے اگر آپ نے سنا ہوگا کہ اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ کوئی مل پریکٹسز میں انوالڈ ہے تو مل پریکٹسز سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسی عدات ہیں جو بری ہیں جو حامفل ہیں تو اس کو مل پریکٹسز کہتے ہیں اسی طرح یہ جو ملیشیس ورڈ ہے یہ بھی مل سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ نقصان دے ہونا یا برا ہونا ٹھیک ہے تو ملیشیس پروسیکیوشن سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ کسی ایسی مقدمے کا قائم کرنا جس میں کسی کو بنا کسی وجہ کے جو ہے آپ انوالڈ کریں یا اس کے اگنسٹ کوئی پروسیڈنگز کریں تو اس کو ہم ملیشیس پروسیکیوشن کہتے ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچانے والے پروسیکیوشن کرنا یہ چیز جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو دو چیزیں جس میں ٹاٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے کلیئر ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر کسی کو یہ ازادی ہونی چاہیے کہ وہ کریمنلز کو جو ہے وہ جسٹس کی طرف لے کے آئے کہ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور دوسری یہ چیز ہے کہ اس بات پہ بھی ایک قسم کی رکاوٹ پڑی کرنا کہ کوئی معصوم لوگوں کے غلاب جو ہے وہ غلط یا جھوٹے الزامات جو ہیں وہ نہ لگائے تو یہ انٹرڈکشن میں آپ نے یہ چیز میچن کرنی میرا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹاپک کا جو کانسپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے ہیڈنگز میں آپ کو دے چکا ہوں اور جو میں اس کی سمبری ہوتی ہے وہ اس کی دسکرپشن میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے اور باقی جو نوٹس ہیں وہ آپ اس ویڈیو سے اپنے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں پرپیر کر سکتے ہیں اب اس کے اندر تو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ اس میں جو بھی درخواست گزار ہوتا ہے جو یہ کہے کہ کوئی ایسی میل پروسیکشن اس کے خلاف ہوئی ہے تو اس کے اندر کونسی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو ثابت کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ پروسیکشن جو ہے وہ عمل میں آئی ہے تو پروسیکشن جو ہے وہ موجود ہے اور وہ ڈیفینڈنٹ کی طرف سے پروسیکشن کیا گیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو پروسیکشن ہوئی وہ تخواست گزار کے حق میں اس کا جو تھا ہوا فیصلہ ہوا اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو بھی پروسیکشن تھی وہ بلا وجہ تھی وہ اس میں کوئی ایسا ریزن نہیں تھا کہ اس کو پروسیکشن کیا جاتا اور یہ چیز کہ یہ جو پروسیکشن تھی اس کے پیچھے ایک ملیشیس انٹینشن تھی یعنی بری برا ارادہ تھا یا غلط ارادہ تھا جس کی وجہ سے وہ ایک رانگ فل ایکٹ جو ہے وہ اس چیز کو جنم دیتا ہے پانچمی جو چیز اس میں آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اس کو یہ بھی پروف کرنا ہے اس میں کہ اس ساری پروسیکشن کی وجہ سے جو ہے اس کی جو ریپٹیشن ہے وہ متاثر ہوئی ہے اس کی سیکورٹی متاثر ہوئی ہے یا اس کی پروپٹی جو ہے اس کی ریپٹیشن متاثر ہوئی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پلینٹیف کے حوالے سے ہیں اب ہیڈنگ یہ ہے کہ جو نیکسٹ آپ نے دینی ہے کہ وینڈرز پروسیکشن کمنس تو اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز سٹارٹ اس طرح ہوتی ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ پروسیکشن سمن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو نوٹس صرف کرنا کسی کو سمن کرنا یعنی کہ بلانا کسی کو کہ وہ کسی شکایت کا جواب دے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروسیکشن کا آغاز ہوتا ہے اس میں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اگر تو صرف نوٹس اس کے حوالے سے ہو تو اس کو ہم کمنسمنٹ آف پروسیکشن کے دائرے میں جو ہے وہ شامل نہیں کرتے اور دوسرا یہ ہے کہ جب سمن کی جو ایک عدالتی آپ کہلیں کہ تحریر ہوتی ہے جب ہم سمن کی بات کریں تو اس کو ایکچولی وہ کوئی کمپلینٹ رسیو ہوتی ہے ٹھیک ہے فور اگزامپل کے کمپلینٹ آف ڈیفیمیشن ہے اب تک عزت جس کو آپ کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سبسیکونٹلی ڈیسمس ہو جاتی ہے جب دونوں فری قین کو عدالت میں سنا جاتا ہے اس میں جو ایلیمنٹس ہیں اس وقت جو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن آف دا لیگل پروسیڈنگ اب یہ جو ورڈ پروسیکشن ہے اس کا مطلب ہے کہ کوٹ آف لوگ میں یعنی عدالت میں ایک پروسیڈنگ کا آغاز ہو اور وہاں پر کسی پرسن کو جو ہے چارج کیا جائے کسی بھی کرائیم کے حوالے سے اب اس میں یہ چیز ہے کہ جب پروسیکشن جو ہوتی ہے بنیادی طور پر وہ قانون کو حرکت میں لانے کے لیے کی جاتی ہے یہ اس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد باقی کے جو مراحل ہیں وہ اس ٹرائل کے حوالے سے سامنے آتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمینیشن آف دا پروسیکشن ان پلینٹیف فیور یہ پوائنٹ ہم نے جو ابھی پہلے تھوڑ دیر پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس میں اب پلینٹیف جو درخواست گزار تھا اس نے یہ چیز جو تھی اس میں ثابت کیا کہ اس کے خلاف جو ہے کسی قسم کی کوئی ایسا ریزن موجود نہیں تھا یا دوسرے کا کوئی ایسا رائٹ نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ پروسیکشن ہوئی ہے اب اگر ہم کہیں کہ اگر اپیل ریزنٹ ان اس پیور دین ہی کین سو فور ملیشیس پروسیکشن تو اس میں جب اس کے حق میں جو درخواست گزار ہے پھر اس کے حق میں جو ہے وہ کوئی ریزنٹ آتا ہے تو پھر وہ اس ملیشیس پروسیکشن کے حوالے سے خود بھی کیس دائر کر سکتا ہے مقدمہ جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے بارال اس میں انیسیسری ہے یہ چیز درخواست گزار کے حوالے سے کہ وہ اپنی انوسنس کو یعنی اپنی معصومیت کو یا بن گناہی کو بطور ایک علیہ دا ایشو کے جو ہے پروف کرے یہ اسی ایک جو مقدمہ اسی کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہوتی ہے تیسری بات اس میں جو پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کی ہم تھوڑی جو آپ کے ساتھ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ ریزنبل ان پراببل کاؤز اب اس کے اندر جو ہے کوئی ایسا ریزنبل اور پروببل کاؤز نہیں ہوتا کہ اس کے حلاف کوئی پروسیکیوشن کی جاتی تو اس میں اس میں بنیادی طور پر تین پوائنٹس ہیں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ برای ویدی برے ہوڑی کاؤزیاد کی ضرورتی ہے شریف ویدی برے ہوڑی کاؤزیاد یہ وہ چیزیں جو پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ آپ نے اس کے اندر منشن کر رہے ہیں جس وقت آپ یہ پیشن جو اس کو اٹیمٹ کر رہے ہو اب اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ سب سے پہلے ہے ملس ملس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اچھی نہیں ہے بری ہے تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ملس for the purposes of the malicious prosecution means having any other motive apart from that bringing an offender to justice یعنی اس کو میں تھوڑا سا آپ کو explain یہ کر دوں کہ اصل میں جب کسی نے کسی خلاف کوئی جھوٹا یا malicious prosecution ہے وہ کسی معصوم شخص کے خلاف جو ہے وہ کی تو مقصد جو تھا وہ underlying مقصد جو تھا وہ کچھ اور ہوتا ہے اور وہ جو prosecution کا جو title یا اس میں جو چیزیں جو mention کی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اب وہ کیا مقصد ہو سکتا ہے وہ مقصد ہو سکتا ہے کہ کسی کی صاحب کو نقصان پہنچانا ہے کسی کی property کی صاحب کو نقصان پہنچانا ہے کسی نے کوئی بدلہ لینا تھا کسی سے کوئیسی کو کسی بات کا کوئی غصہ تھا کوئی ایسی چیز تھی اور یہ ساری چیزیں ہیں اب اس میں جو plaintiff ہے اس کے اوپر یہ burden of proof ہے کہ وہ اس چیز کو ثابت کردہ ہے کہ یہ ایک اس کو مقصد دینے کے لیے چیز جو ہے دی گئی مثال کے طور پر ہم evidence of malice جو ہے اس میں جو چیز آپ اس کو highlight کر سکتے ہیں کہ malice may be proved by the previously stained relation stained relation سے مرالی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر defendant کے خلاف جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں وہ اس چیز کو proof کرتا ہے کہ ہمارے تو کوئی درینہ دشمنی چلی آ رہی تھی کوئی خاندانی مسائل تھے ٹھیک ہے stained کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ناخشگوار چیز ہے stained ویسے اردو میں کہتے ہیں نشان پڑھ جانا جیسے اگر آپ بات کریں کوئی جیسے داغ پڑے ہوتے ہیں کسی چیز کے اوپر کوئی برتن ہے یا کوئی میز ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس پر داغ پڑھتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ stains پڑھے ہیں اس کے اوپر یا نشان پڑھے ہیں تو وہ اس میں یہ چیز proof کر سکتا ہے کہ ہمارے کوئی پرانے ایسے تعلقات تھے کہ جن کی کوئی ناخشگوار تعلقات تھے کوئی درید اندشمنی چل رہی نہیں تھی کوئی ایسا مطلب چیز کوئی بھی ایسی چیز کو ہائلائٹ کرنا تو یہ ایک اس کی اوپر پوائنٹ یوں ہے بڑے اس کی ہے جا سکتا ہے حدالت کے اندر پھر اس میں صرف یہ کہ یہ جو چیز ہے اگر ہم آپ اس پوری ڈاؤٹ کریں کہ the mere fact that criminal prosecution resulted in acquittal or discharge of accused will not establish that the defendant had acted with menace کہ صرف یہی چیز اگر آپ دیکھیں کہ جو criminal proceedings ہے اس میں اس کے نتیجے کے اندر جب کوئی ٹرائل ہوا کوئی prosecution ہوئی تو کسی کا ایکوٹل ہو گیا ایکوٹل سے مراد کہ وہ بری ہو گیا اور discharge of the accused یعنی وہ جو accused تھا اس کو discharge کر دیا گیا تو یہ چیز یہ establishment نہیں کرتی کہ defendant جو تھا اس نے کوئی نقصان دینے کے لیے یہ prosecution کی تھی یا اس کی یہ ملیس تھا اس کی prosecution میں یہ malicious prosecution تھی یہ اس کا جو ہے وہ اس سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا پانچ میں نمبر بھی یہ چیز ہے کہ جو damages ہیں وہ اس میں اس کو mention یہ کرنا ہے کہ جو بھی اس ساری prosecution کے نتیجے کے اندر اس کی اپنی ذات کو یا اس کی property کو کوئی damages بغیرہ کر ہوئی ہیں تو وہ یہ چیز اس کو mention کرنی ہے یہاں پہ جو چیزیں important ہیں کہ اب وہ جو damage ہوا ہے اس کا جو اندازہ لگانا ہے تو وہاں پہ عدالت جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ جو nature of offense تھا وہ کیا تھا جو plaintiff کے خلاف کیا گیا وہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا پھر جو inconvenience ہوئی یعنی کہ جو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہاں سے اس کا اندازہ لگا سکتا ہے monetary loss یعنی اس کو روپے پیسے کے حوالے سے اگر کوئی نقصان ہے تو وہ کتنا ہوا اور جو status ہے اور جو prosecution ہے of the person prosecuted یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو کیا damages ہوئی ہیں اب اس میں ایک اور heading یہ ہے کہ malicious civil proceedings uh the civil action which is false will be dismissed at the hearing تو کوئی بھی اگر ایسی کوئی جھوٹا کوئی civil action ڈیسی کے خلاف جو ہے وہ ہوا ہے تو اس کو دورانے سماعت جو ہے وہ اس کو dismiss کر دیا جاتا ہے uh defendants کی جو reputation ہے وہ clear ہوتی ہے against all imputations ٹھیک ہے made against him and he will be awarded cost against the opponent لہذا آہ وہ اس کو چیزیں جو ہیں جو جو بھی post اس کو آہ ہے وہ bear کرنی پڑے گی اس چیز کی جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات دیتے آہ malicious prosecution کے حوالے سے جو ہیں وہ ہوئے آہ اس میں ایک آہ point یہ ہے کہ کانون جو ہے وہ کسی آہ ذہنی انتشار یہ جس کو mental anxiety کہتے ہیں آہ وہ کانون جو ہے کو اس طرح کی ڈیمیجز جو ہے وہ نی کرتا کہ اسی دعمیج جو ہیں وہ آور کی جائیں جس میں کوئی کہے کہ میں ذہنی طور پر میں پریشان ہو گیا یا مجھے اس کی وجہ سے جو تھا وہ پریشانی بغیرہ ہوئی آہ لاشت میں جو ہم کنکلوجن اس میں آپ میں ایکزائم کے اندر آہ دینا ہے کہ milیشیس پرسیکشن ان ابیوز آف dhi پراثیس آف ڈھی کوٹ جعنی عدالتی نظام جو ہے طریقے کار جو ہے اس اس کو اس کے اوپر ایک نقصان دینے کے لیے یہ جو ملیشیس پروسیکیوشن ہے اس کا باعث بنتی ہے کہ عدالت کو اس کے پروسس کو عدالتی نظام کو کاروائی کو جو ہے ابیوز کیا جائے کس طرح کیا جائے کہ لاؤ کو قانون کو جب حرکت پر لائے گیا تو وہ رانگ فولی لائے گیا تو یہ اس کے لیے ایک چیز جو ہے ابیوز بن جاتی ہے فردہ یہ چیز کے جو آپ نے منچن کرنی ہے کہ پلینٹیف جو ہوتا ہے وہ اپنے ڈیمیجز کو اور اس کے جو بھی اس کی کونسیکنسز ہیں وہ اس کو ہائیلیٹ کرتا ہے اور برڈن اور پروف جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ یہ پروف کرے کہ یہ جو اس کے گئے ساری کاروائی ہوئی ہے یا جو بھی قانون حرکت میں آیا تھا تو وہ ایک میلس تھا ٹھیک ہے اس کو نقصان دینے کے لیے یہ ہوا تھا اس میں وہ اپنے پرانے جو سٹینڈ ریلیشنز ہیں وہ بتا سکتا ہے کوئی انریزنیبل کنڈکٹ ہے ایمپروپر کنڈکٹ ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہائیلیٹ کر سکتا ہے اس کے اندر یہ آپ نے مینلی جو اس کی کنکلوشن تھا اس کے اندر یہ چیزیں آپ نے منچن کر دیئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ ہمارا یہ کوئیسن جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نئی چیز سکھی ہوگی آپ کی جو بھی کمنٹسوں آپ اپنی رائے کا ازار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اس کے سمری جو ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اپنا اپنے گردنمار کا اور اپنے سینل کا بہت خیال رکھئے گا thank you very much ملتے ہیں اپنے ویڈیو میں اللہ آپ